کوئی کمینہ جب روج پاتا ہے نا تو اپنی اوقات دکھا دیتا ہے اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے بلکل اسی طرح سے اصلیت دکھائی گئی ہے فردوس عاشق آوان کی اور فردوس عاشق آوان نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر اس قدر گھٹیا الزامات لگائے ہیں کہ وہ آپ الزامات سنیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام طرح الزامات تو یقیناً آپ کو حسی بھی آئے گی اور آپ کو ان دو ٹکے کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کا دل بھی کرے گا کہ یار ان کو تو ویسے ہی نا مطلب سائیڈ پہ کئی نکرے لگا دنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر اس پارٹی کا حصہ بنتے ہیں جس کا ان کو پتا چلتا ہے کہ اب ہوائیں اس روح کی ہیں آنے والا اقتدار اس پارٹی کا ہے یہ اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں یہ اصل جو ہوتے ہیں خاندانی لوٹے لوٹا گری جن کا ایک وہ شیوہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن میں فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ جن میں فواد چودری جیسے لوگ جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ٹاپ آف دا لسٹ فردوس آشے قوان فردوس آشے قوان مختلف حکومتوں میں وزیر اطلاعات کے عہدے پر جو ہے وہ فائز رہی ہیں اور ان کا کام یہی ہے کہ جس پارٹی میں ہیں ان کی تعریفیں بیان کرنا ان کی صفتیں بیان کرنا اور جو دیگر پارٹی ہیں ان کی برائیاں بیان کرنا چیئرمن تریقی انصاف عمران خان پر کچھ گھٹیا اور سنگین الزامات لگائے ہیں فردوس آشے قوان کی جانب سے جو سب سے پہلا الزام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یقین ان آپ کو ہسی بھی آئے گی اور آپ کو غصہ بھی آئے گا ایسی حرکت پر الزام لگایا ہے کہ جی عمران خان کو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور عمران خان نے سوشل میڈیا کو اپنے آپ کو ذرا بڑا ہائی رکھنے کے لیے عمران خان نے قومی خزانے سے ستاسی کروڑ روپے جاری کروائے اور ان ستاسی کروڑ روپے کو عمران خان کی پرموشن کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا اب مجھے آپ سب لوگ یہ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو کسی بھی طرح کی پرموشن کی یا کسی بھی طرح کی کوئی برینڈنگ کی ضرورت ہے عمران خان ایک کمیز کے اوپر ایک شرڈ کے اوپر سائن کر دیتا ہے اس شرڈ کی جو قیمت ہے وہ کروڑ روپے ہو جاتی ہے عمران خان ایک بیٹ کے اوپر سائن کر دیتا ہے تو اس بیٹ کی جو قیمت ہے وہ کروڑ روپے ہو جاتی ہے جبکہ دوسری جانب جو دیگر لیڈرز ہیں خاص طور پر اگر آپ نواز شریف کی بات کریں یا کسی اور کی بھی بات کریں وہ ایک گولڈن مین تھا نا اس نے وہ گولڈن مین اپنا گولڈن مین کا روپ دھار کر وہ حمزہ شہباز سے ملنے چلا گیا تھا وہ حمزہ شہباز نے عمران خان کی کوپی کی اس پر سائن کیے وہ گولڈن مین بچارہ زلیل ہو گیا پٹ گیا اور پھر اس نے وہ سوشل میڈیا پر اپنی وضاحت پیش کی کہ بھائی میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جب سے میری حمزہ شہباز کے ساتھ تصویر یا ویڈیو وارل ہوئی ہے تو تب سے تو میں تو زلیل ہو کر رہا گیا ہوں اور دوسری جانب وہ شخص وہ کوئی بھی عام آدمی وہ کوئی بھی ینگ مین کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی ایک پارٹی کا ادنا سا کارکن جس کا نام تحریک انصاف کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس کا نام عمران خان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی اپنی ویلیو جا وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح کی برینڈنگ کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اس عورت کے جانب سے الزام یہ لگا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ستاسی کروڑ پر جاری کیے اور عمران خان نے آٹھ سو فیس اکاونٹس بنوائے جن کے ذریعے اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور عمران خان کو پرموڈ کیا جاتا تھا آٹھ سو فیس اکاونٹ اور ان کی جو ادائیگیاں ہیں وہ قومی خزانے سے ہوتی تھی اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے عمران خان اپنی پرموشن ہونے کے بعد ہاں یار تم نے تو بڑا اچھا کام کیا بہت زیادہ تم نے کام کیا تو یہ اس طرح کے جہو گھٹیا الزامات عمران خان پر فردوس آشکوان کے جانب سے جہو لگائے گئے اب جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ جب چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تھی آپ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ تھی تو آپ کو تب یہ باتیں یاد نہیں آئی کہ عمران خان اپنی پرموشن کے لئے سرکاری خزانے سے پیسہ استعمال کر رہا ہے آپ نے تب کیوں نہیں بات کی اور آپ کو تب کیوں نہیں نظر آیا کہ عمران خان نے اداروں کے خلاف سازشیں کی عمران خان نے اداروں کے خلاف کیمپینج چلائیں تو انہوں نے بڑا سمپل اور بڑا سادہ سا جواب دیا جی میں تو مجھے جیسے لگا کہ عمران خان تو اداروں کے خلاف کیمپینج چلائیں تو میں نے تو پھر فورا جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف سے علیت کی اختیار کر لی تو یہ گھٹیا قسم کے اور یہ منافق ترین لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر اس پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں جن کا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں آنے والے ٹائم میں اب یہ جو لوگ ہیں اب یہ حکومت میں آنے والے ہیں تو اگر ان کے ساتھ اگر ہم شامل ہو جائیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ اقتدار مل سکتا ہے ہمیں بھی جو ہے وہ چار دن کے یاشی مل سکتی ہے لیکن ان کی اصلیت ان کی حقیقت اور ان کی آقات کیا ہے یہ سب لوگ جاتے ہیں جانتے ہیں عمران خان اس ٹائم مشکل وقت سے گزر آئے لیکن ان سب لوگوں کی جو آقات ہے وہ کھل کر سامنے آگئی ہے جو کہ عمران خان کی چاپلوسیاں کرتے تھے اور اقتدار کے دنوں میں عمران خان کے ساتھ تھے جیسے اس پر مشکل ٹائم آیا اور عمران خان کو وہ چھوڑ کر بھاگ کر وہ سارے سائیڈ پر ہو لیے جن میں یہ سارے نام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر عمران خان کو کسی بھی طرح کی برینڈنگ کی یا پرموشن کی ضرورت ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ستاسی کروڑ پیال لگایا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ہاں بھی اس نے واقعی ستاسی کروڑ پر خرچ کیے ہوں گے یا پھر عمران خان itself ایک برینڈ ہے آپ کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ